اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں سی ایس ایس ہو پی ایم ایس پی ایم ایس یا پی پی ایس ای کے کسی بھی ون پیپر ٹیسٹ امید باروں کے نظر میں سب سے جو قابل اعتماد ادارہ ہے وہ اڈوانس پروپلیشئر ہیں اور ان کے مالک جناب امتیاز شاہد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے سیکنوں کتابیں تدوین کی جن سے استفادہ حاصل کر کے لاکھوں طالب علم جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تو آپ کا یہ سفر کیسے اس کا حغاز ہوگا عزباللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک کتابوں کو تعلق ہے بچپن سے کمرا بہت زیادہ لف تھا لف افیر میرے جتنے میں چلے بکس کے ساتھ جانے اور باقی خاصاتی طور پر کتاب لکھنے کے سنسلے میں آیا تھا سی ایس ایس کے اگزیم میں دے رہا تھا تو اس میں ایک ویسی پبلیشر نے مجھے ایسے کہا گیا کہ جی آپ کیا یہ کام بک کلک سکتے ہیں تو میں نے ٹرائی کی الحمدللہ ایک کتاب میس کمیونکیشن کے نام سے میں نے تیار کی سی ایس ایس کے کینڈیٹس کے لیے اور لگا کرنا کیا ہوا اس وقت وہ تقریباً تین یا ساڑھے تین مہینے میں اس کا پہلا ایڈیشن بگیا سیل ہو گیا بہت پڑی اچیویمنٹ تھی ورنہ اس وقت یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی کتاب جو چھپتی تھی وہ تقریباً پائن سال چھ سال چار سال کے عرصے میں ان کا ایڈیشن ختم ہوتا تھا اور جو دو سال میں ایڈیشن ختم ہوتا تھا اس کو بہت اچھی بیٹسنل کتاب کنسیڈر کیا جاتا تھا اللہ نے میں کامیابی اطاف فرمائی پھر اسی طرح اور کتاب ہی لکھی ہے ایڈیڈے سائنس لکھی اسی لکھ کرتے کرے پھر اور کرنٹ فیر پہ میں نے جو ہے ایک سیریز نکالی سے بکس کی جو کہ الحمدللہ اس ہوئی بڑی اچھی کامیاب ہوئی اور آج اس کا تقریباً نیکس ویک انشاءاللہ ایک سو بارما ایڈیشن جو ہے آ رہا ہے کرنٹ فیر کا اس حصہ یہ سارا سلسل چلتا رہا ہے پھر پہلے کسی اور پبریشر کے سار تھا کچھ عرصے دس پندر سالوں کے سار رہا پھر کچھ ڈیفرینسز پیدا ہو گئے پھر میں نے سین کیا کہ میں نے خود اپنا ادارہ بناوں گا اپنا ادارہ بنایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دکی لیکن ایک چیت بس زندگی میں میں نے رکھی ہے کہ جو بھی ہے کام کمیشمنٹ کے ساتھ کیا جائے سر آپ نے دو دفعہ سیول سروسیز کا امتحان دیا الوگیشن بھی ہوئی لیکن آپ اس میں آپ نے ایکسیل نہیں کیا بس اس میں میرا یہ تھا کہ اگر آنی ہے جاپ کرنی ہے تو ڈی ایم جی وغیرہ آئے گی تو میں کروں گا ڈی ایم جی نہیں آئے گی تو نہیں کروں گا یا انٹرون ٹیکس یا جائیسی جو جو اچھی جوب سی بہت لگتی کہ ایک مرتبہ میری ریلوے میں آئی دوسری مرتبہ میری پوسٹل سروس آئی تو اس میں روزامہ جنگ میں تھا اچھی پوسٹ پر تھا صحافت سے میرا تعلق تھا تو میں مجھے اچھا نہیں لگا لیکن میں نے اس کو چھوٹ دیا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اللہ نے میرے سے بہت اچھا فیصلہ کر رہا ہے اللہ نے فیصلہ کیا تھا اور بہت اچھا فیصلہ کیا اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کی طرف آگیا ہوں تو ٹیچنگ میں الحمدللہ اٹلیس مجھے سیڈیسفیکشن اس چیز کی ہے کہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں میں حلال کھا رہا ہوں اور میرے پر کوئی فورس ایسی نہیں آسکتی کہ جو میں سے غلط کام کرائے گی جب کہ میں سیول سیڈیسف میں چلے جاتا وہ سکتا ہے پتہاں کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں مجھے سر آپ نے صحافت میں وقت لگایا لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ گیا کیا آپ اس کی جو انکم تھی اس سے نا خوش تھے یا وہ جو سسٹم تھا وہ آپ کو سوٹتے ہیں انکم تو تھے ہی نہیں صحافت میں مجھے 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 تین چار تین چار اچھے پیسے اچھی جو گیس ٹڈ ماں جاپس ہوتی تھی یہ ہی ہوتی تھی تو دوسرا یہی طریقہ ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ پھر انفیر میرے سے کمالیں پیسے یعنی کہ آپ بھی کھاؤتے سانویوں کو کھان دیں تو آج کل بھی ہوتا ہے آج کل تو بہت ہو گیا نا اینڈ آف دے میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ صحافت نہیں تھی یہ دکان نہیں ہے بورڈ مخلف ہیں موٹیس سب کے اپنے ہیں آپ نے کون کون سے اخبار میں کام کیا میں نے دنشن سے میں نے چھوٹی جوپ سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جن نوائی وقت اس کے بعد ساتھ میں نے جب پاکستان روزرمہ پاکستان اس کو جوائن کیا اس کے بعد میں نے جب دین کا آغاز ہوا تھا اس کو پھر میں نے جوائن کیا پھر آخری میں جو جو آپ تھی دوبارہ پھر نوائی وقت میں میں نے اس کے پھر لیکچنرشپ کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس پر میری سیلیکشن ہو گئی تو پھر میں نے فیلڈ چھوڑ دی تھی والحمدللہ اللہ نے بہت اچھا میرا فیصلہ کرایا ہوا ہے کیا کبھی آپ کو سر محبت محبت تو ہونے بھی نہیں چاہیے اگر کرنا ہے تو عشق کرنا چاہیے کیا فکت محبت کوئی چیز نہیں ہوتی آج کال تو نوجوانوں کو اکثر عشق اور محبت ہو جاتی ہے نہیں دیکھیں پہلے عشق ہوتا تھا اب سیکس ہوتا ہے اب نہ عشق ہوتا ہے نہ محبت ہوتا ہے اب only and only سیکس پہلے پیار بھی ہوتا ہے تو محبت بھی ہوتا ہے لسٹ رہ گئی ہے عشق محبت نہیں کر گئی نو نو اب دیکھیں نا تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی ہمارے یہ حال ہے تو اچھا کتابوں کے بارے میں آپ کو شیعر بتا دوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پنچا ہے میں یاد ہے جنگ میں میں کام کرتا تھا نائٹ شیفٹ ہوتی تھی دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میں شام کو نکلا ہوں چار بجے چھے بجے شیفٹ شیفٹ ہوتی تھی تو پہلے بک شاپ تو جاتا ہوتا تھا ایسے ہی کبھی فیروسن پہ چل گیا کبھی نہیں چل گیا جب میں لیمیٹڈ پیسے اٹھتے تھے دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس اپشن تھے کہ یا میں پیٹل ٹل مہوں گا یا میں بک خرید ہوں گا اگر بک خرید ہوں تو پیٹل نہیں ٹلوا سکتا موٹر بائک میں سیونٹی ہوتی تھی میں نے بک خرید لی تھی دونوں مرتبہ اور رات کو مجھے پتا ہے ایک منہ فیروس پر روڑ سے میں پیدل چل کیا ہے موٹر بائک کو سا لے کے ایک مرتبہ میں میں نے غالے بن بزنگ چنگی سے یا شاید اسی ایریہ سے گنگرام کے پاس سے پیدل موٹر بائک میں اتیاش کہاں تھی آپ کی سمن آباد میں سمن آباد تو دیکھیں وہ ایک تھا تھا اللہ تعالیٰ ایک پیار تھا کتاب سے اس کتاب نے میرے کہاں بن جا دی اب کتاب سے پیار کوئی نہیں ٹھیک زندگی کا کوئی خوشگوار لمحہ اور سب سے مشکل ترین لمحات جب میں نائد کلاس میں تھا تو میرے دوست تھا اس نے بچوں کا امروز مشرق بنوائی وقتین نقبار ہوتے تھے جنگ تو ہوتے نہیں تھا تو میرے دوست نے لا کے دکھائی کہ کلاس فیلان کہ میرا یہ چھپایا ہے لطیفہ چھپایا میرے بچوں کے سپاہت میں اچھے میرے ذہن میں کہ یہ بات کام یہ کر سکتا ہے تو یہ میں کیوں نہیں کر سکتا ایسے میرے ذہن میں آئے کہ میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام میں نے ایسے کہ کہہ نہیں کوئی لکھی پوست کر دی مہینے بعد چھپ گئی امروز میں اس طرح پھر میں نے کریز میرا ہو گیا میں نے لکھتا گیا لکھتا گیا بھیجتا گیا اور ایک سال کے اندر ایسا ہوا تھا امروز مشرق نوائے وقت بچوں کے سفر میں میری ہر چیز ضرور آتی تھی یہ میرا آگاز تھا اس کا صافی سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں ایک تھا دل میں اس کے بعد FSE تک آیا FSE تک جب پڑھ لیا تو اچھے مارکس نہیں آئے ایسے ہیں ان کے انجننیر میں جاتا ہمارے سامنے نے بی ایسے کرو میں نے کہا میں بی ایسے نہیں کر سکتا میں بی ایسے کروں گا پر ایم اے کروں گا اس طرح میں ایسی ہو کے سی ایسے کے اگزیم دے لوں گا انہوں نے کہا جی یا تو ہماری فیملی میں یا ہم بی اے ویگر نہیں کرا چھوٹے یا بی ایسے کروں گے یا چھوڑ دا سٹڈی میں نے سٹڈی چھوڑ دیتا ہوں سٹڈی میں نے چھوڑ دی جوپس کی ڈیفرن پرائیوٹ لیگ کرتا رہا ہوں اور پھر ہم ماسٹر میں داخلہ بھی لیا ایڈمیشن لیا سادہ نوکری کی الحمدللہ ماسٹر بھی کیا ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا ایم اردو بھی کیا ایم اے پنجابی بھی کیا ساس جوب بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کام پر بنچا دی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن یہ ہے بس ایک چیز میں نہیں یہ ہے امیشہ میں جو میں خود کرتا ہوں اور سب کو ایڈوائز کرتا ہوں لائف میں کہ اگر آپ نے لائف منانی ہے ایک کمیٹمنٹ ضرور ہونے چاہیے آپ کی ہونیسٹی ضرور ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے کوئی ادارہ منانا ہے آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے چھوٹا مور جاب کوئی مقصد نہیں ہے اگر کوئی مقصد آپ نے زنگیہ منانی ہے اپنی تو آپ کو کچھ نہ اپنی جو کام کریں کمیٹمنٹ کے ساتھ کریں چور بھی کام کرتا ہے ڈاکو بھی وہ بھی جو کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کامیاب وہی ہوتا ہے ہماری یہ کمیٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی کام سے ہونیسٹی کوئی نہیں ہوتی یہ کام کو تھوڑا کلک کر کے چل گیا تو ہماری قوم کی عادت ہے کہ ہم دو نمری پہ آجاتے ہیں اس چیزے بائیڈ کریں مشکل راستہ اختیار کریں لیکن مشکل راستہ آپ کو منزل میں بن جائے گا آج تک آپ نے کتنی کتابیں لکھیں کتابیں دیکھیں اگر اس کو 111 تو اس کی کتابیں آنگی ہیں کانٹیمٹری افیرز کی میری اب 112 آرہی ہے اس میں سارے چینج ہوتی ہے نام سیم ہے نمبر چینج ہو جائے گا یہ 26 ایکسیدنس 111 بک نمبر یہ اس کا کانٹیمٹری افیرز ہے اور باقی یہ دیڑھ سو زیادہ کتاب میری کتاب یہ ہو چکی ہوئی ہے آن ففٹی سے بہت زیادہ ہی ہے کچھ ہی چل رہی ہے کچھ زیادہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے